بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورڈ 365 سیریز کے سلسلے میں آج ہم مارجن سیٹنگز کو ڈسکس کریں گے مارجن سیٹنگز آپ کو پیج لے آوٹ ٹیپ پر ملیں گی مارجن پیج کے چاروں طرف پیج کے کنارے اور ٹیکسٹ کے درمیان سپیس کو کہتے ہیں اسے حاشیہ بھی کہتے ہیں پیج کے ٹاپ باٹم لیفٹ اینڈ رائٹ پر بائی ڈیفولٹ ورڈ کے اندر ون انچ کا مارجن سیٹ ہوتا ہے آپ اسے ضرورت پڑھنے پر چینج کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ورڈ کو اپن کر رکھا ہے اور اس میں ایک بلینک ڈاکومنٹ موجود ہے اس پر ہم ڈیفرنڈ مارجنز اپلائی کر کے دیکھیں گے لیکن آگے پڑھنے سے پہلے یہ بات آپ انڈر سٹینڈ کر لیں کہ میں نے اس وقت جاز کے ورچول ریبن آف کر رکھے ہیں تاکہ انویڈیو یوزرز اور جاز یوزرز دونوں کے لیے سیم ہی میتھڈ یوز ہو سکے پیج لی اوٹ ٹیب کی شوٹکٹ کمانڈ آلٹ پی ہے پریس کرتے ہیں اب ڈاؤن ایرو کریں گے اب یہ پہلے مارجن سب مینیو آپ کے پاس پہلی آپچن ہی آ جائے گی آلٹ پی ایم اس کی شوٹکٹ کمانڈ ہے اس پر آپ نے انٹر پریس کرنا ہے یہ ایک لیسٹ باکس اوپن ہوگا جس میں کچھ ریڈی میٹ مارجنز دیئے گئے ہیں ڈاؤن ایرو سے آپ موف کریں گے یہ نارمل مارجن ہے جس میں چاروں طرف کا مارجن وان انچ ہوتا ہے نیرو میں چاروں طرف سے 0.5 انچ کا مارجن سیٹ ہو جاتا ہے اس میں ٹاپ اور باٹم وان اور لیفٹ رائٹ سے 0.75 اس طرح سے یہ نیچے ڈاؤن ایرو سے ڈیفرنڈ مارجن سٹائلز دیئے گئے ہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق جس کو بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس پہ ایرو کیز کے ساتھ جائیں گے اور انٹر پریس کر دیں گے فور اگزیمپل ابھی ہم نیرو مارجن اپلائی کرتے ہیں اس پہ انٹر پریس کر دیں گے اب اس ڈاکومنٹ کا جو پیج مارجن ہے وہ چاروں سائٹ سے 0.5 انچ ہو گیا ہے اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو انسٹ ایف وان پریس کر کے ڈاکومنٹ انفرمیشن میں آئیں گے یہاں پر ڈاون ایرو کرتے ہوئے آپ مارجن سیٹنگز کو چیک کر سکتے ہیں اور سائٹ کا مارجن 0.5 انچیز ہو چکا ہے اسکیپ کر دیں گے اب اسے نیکسٹ اب ہم بات کرتے ہیں کسٹم مارجن کی اگر آپ کو اس مارجن لسٹ میں دیئے گے مارجن سے ہٹ کے کوئی مارجن اپلائی کرنا ہے اپنی سپیسیفک نیڈ کے مطابق تو پھر مارجن کو کسٹم آئیز کرتے ہیں جس کے لیے یا تو مارجن لسٹ پہ رہتے ہوئے آپ پیرو سے کسٹم مارجن پہ آپ انٹر کریں گے یا پھر پیج سیٹ اپ کے مین ڈائیلاگ باکس میں چلے جائیں گے جس کی شورٹ کٹ کمانڈ اولٹ پی ایس پی ہے پریس کرتے ہیں پیج سیٹ اپ کا مین ڈائیلاگ باکس اوپن ہوگا اور فوکس آپ کا پہلے ٹاپ مارجن ایڈیڈ فیلڈ پر ہوگا یہ ایڈیڈ سپین باکس ہوتا ہے یعنی اس میں آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اور ڈاؤنر سے بھی ویلیو سیٹ کر سکتے ہیں پور اگزیمپل ہمیں ٹاپ سے ٹو پوائنٹ ایٹ انچ کا مارجن سیٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے اب ٹیب پریس کر دیں گے نیکسٹ مارجن پہ جانے کے لیے باتم کو فیلحال ہم چینج نہیں کر رہے ٹیب کرتے ہیں لیفٹ سائیڈ سے آپ کو 0.75 کا مارجن چاہیے تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے ٹیب کریں گے رائٹ کو بھی ہم چینج نہیں کرتے 0.5 ہی رکھیں گے اب یہ چاروں مارجنز ہم نے سیٹ کر لیے اپنی ضرورت کے مطابق تو انٹر پریس کر دیں گے تو یہ اپلائی ہو جائیں گے نیکسٹ اب بات کریں گے گٹر مارجن کے بارے میں تو یہ آپشن بھی آپ کو پیج سیٹ اپ کے مین ڈائلاگ باکس میں ملے گی اس وقت ہم پیج سیٹ اپ کا مین ڈائلاگ باکس پیج لے اوٹ ٹیب میں جا کے اوپن کرتے ہیں اولٹ پی پریس کریں گے اب یہاں سے ٹو ٹائم ڈاؤن ارو پریس کریں گے اس بٹن پر اینٹر کریں گے اب دیکھیں یہاں پر وہ ساری سیٹنگز جس طرح سے ہم نے کی تھی یہ ہو رہی ہے ٹیب سے آپ موف کریں گے اور آئیں گے گٹر مارجن پر رائٹ کے آگے جب ٹیب کریں گے گٹر بائی ڈیفولٹ زیرو پر ہوتا ہے گٹر کو آپ اس وقت یوز کریں گے جب آپ نے کوئی بوک لیٹ یا کافی سارے پیجز کو ایک ساتھ پرنٹ کرنا ہے اور انہیں بوک کی شکل میں بائنڈ بھی کرنا ہے تو پھر لیفٹ مارجن کے اندر بائنڈنگ مارجن کو ایڈ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر ویلیو سیٹ کرنی ہے جتنی بھی ریکوائیڈ ہو وہ آپ نے لکھ دینی ہے اس کو آپ نے تب ہی سیٹ کرنا ہے جب آپ نے کوئی بوک لیٹ یا بوک کے لیے پیجز کو پرنٹ کرنا ہو پھلحال اسے ہم زیرو پر ہی رکھیں گے ٹیب کرتے ہیں گٹر پوزیشن یعنی کہ جو بائنڈنگ مارجن آپ دیں گے وہ کس سائٹ پر آئے بائی ڈیفولٹ یہ لیفٹ پر ہوتا ہے کیونکہ لیفٹ سائٹ سے زیادہ تر بائنڈنگ کی جاتی ہے ڈاؤن ایرو کرتے ہیں ٹاپ یعنی کہ اوپر کی طرف سے اگر آپ نے بائنڈنگ کرنی ہے تو پھر ٹاپ کو چوز کر لینا ہے اور یہ اگر اردو ڈاکومنٹ ہے تو پھر یہاں سے رائٹ کو چوز کر لینا ہے جون سی پوزیشن آپ یہاں سے چوز کریں گے گٹر مارجن اس سائٹ پر ایڈ ہوگا واپس لیفٹ پر آ جاتے ہیں ٹیب کریں گے آگے اب یہ ہمارے پاس اورینٹیشن ہے پیج کی اورینٹیشن سے مراد یہ ہے کہ پیج ہمارا کس شیپ میں ہو یعنی پوٹریٹ ہو ٹاپ سے باٹم کی طرف ورٹیکل شیپ میں جس کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے ویڈھ کم ہوتی ہے ڈاؤن ایرو کرتے ہیں لینڈسکیپ یہ لیفٹ سے رائٹ ویڈھ میں زیادہ ہوتا ہے اور ٹاپ سے باٹم ہائٹ میں کم ہوتا ہے آپ کے جو ڈورز ہیں یعنی دروازے ہیں وہ سمجھ لیں پوٹریٹ شیپ میں ہوتے ہیں اور اگر آپ دروازے کو رائٹ سائیڈ کی طرف روٹیٹ کر دیں جیسا کہ آپ کا کی بورڈ ہوتا ہے وہ لینڈسکیپ شیپ ہوتی ہے آگے ٹیب کریں گے اب یہ آگے ایک اور کومبل باکس ہے ملٹیپل پیجز کا اس میں نورمل بائی ڈیفولٹ ہوتا ہے آپ نے یہی رکھنا ہے لیکن اگر آپ کو کچھ ایسی سپیسیفک نیڈ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک پیج کی اوپر میرے دو پیج آ جائیں یا چار پیج آ جائیں پھر یہاں سے آپ نے ان کو سیٹ کرنا ہے ڈاؤن ایرو کریں گے یہ میرر مارجنز ہے میرر مارجن کا مطلب وہ ہی ہوتا ہے کہ لیفٹ سائیڈ پر جو یعنی انر مارجن ہے اس کے اندر بائیڈنگ کے لیے سپیس ایڈ ہو جائے اگر یہاں سے میرر مارجن کو سیٹ نہ کرنا ہو تو پھر وہ پیچھے جو ابھی ہم نے گٹر کو ڈسکس کیا وہاں سے مارجن انسٹ کریں گے ٹو پیجز پر شیٹ ایک پیج کی اوپر دو پیجز ڈسپلے ہوں گے پرنٹ میں یہ بک فولڈ شیپ ہو جائے گی یہ ریورس بک فولڈ شیپ آ جائے گی واپس ہم نے نورمل پہ سیلیکٹ کر لیا ٹیب کریں گے اب اپلائی ٹو کولن اس کمبل باکس میں دو آپشنز موجود ہیں ایک ہول ڈاکومنٹ اور دوسرا ہوتا ہے دیس پوائنٹ فاروڈ بائی ڈی فولٹ آپ ہول ڈاکومنٹ ہی کو یوز کرتے ہیں لیکن جہاں پر آپ کو خاص ضرورت ہے کہ کسی ایک جگہ سے آگے آپ نے مارجنز کو الگ کرنا ہے یعنی اور طرح کا مارجن سیٹ کرنا ہے تو پھر دیس پوائنٹ فاروڈ کو یوز کرتے ہیں تو آپ پیج نمبر ون اور ٹو کا مارجن جو ہے ڈی فولٹ ون انچ وہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن پیج نمبر تھری کو آپ لینڈسکیپ کرنا چاہتے ہیں یا اس کا مارجن جو ہے وہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے پیج نمبر تھری پہ آ کے وہاں پر مارجنز کو سیٹ کرنا ہے اور اپلائی ٹو دس والے کمبل باکس میں آ کے آپ نے دیس پوائنٹ فاروڈ چوز کر لینا ہے اس پہ اگر آپ ڈاؤن ایرو کریں گے یہ والی آپشن دیس پوائنٹ فاروڈ اس کو چوز کر کے اکے کریں گے تو پھر پیج نمبر تھری کا مارجن ہی چینج ہوگا پہلے پیج وان اور ٹو کا چینج نہیں ہوگا پلحال ہم ہول ڈاکومنٹ ہی کو سیلیکٹ کرتے ہیں ٹیب کریں گے آگے سیٹ ایز ڈیفولٹ بٹن اس بٹن پر اگر آپ سپیس پریس کریں گے تو ییس نو کا میسیج آئے گا اسے ییس کرنے پر جو بھی سیٹنگز آپ نے کی ہے یہ آپ کے ایمیس ورڈ کے لیے ڈیفولٹ سیٹ ہو جائے گی یعنی ٹیمپلٹ کے اندر چینج ہو جائے گا جب بھی ورڈ اوپن کریں گے اس کے اندر وہی پیج سیٹ اپ آپ کو ملے گا جو آپ ڈیفولٹ کر دیں گے اس لیے اسے آپ نے بلا ضرورت ڈیفولٹ نہیں کرنا ٹیب کریں گے اوکے بٹن اوکے بٹن اس پر اب اینٹر پریس کر دیں گے اس طرح سے اب ہم نے پیج سیٹ اپ کے مین ڈائیلاگ باکس میں مارجن ٹیب پر موجود تمام کنٹرولز کو ڈسکس کر لیا ہے اس میں آپ نے زیادہ تر جو کام کرنا ہے وہ مارجنز ہیں اور اگر کسٹم مارجن سیٹ کرنا ہو تو پھر یہاں پر آنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اوریانٹیشن یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں لینڈسکیپ یا پوٹریٹ بائنڈنگ مارجن کے لیے گڑھر مارجن یوز کر سکتے ہیں یا پھر میرر مارجن کو یوز کر سکتے ہیں اوریانٹیشن کو اگر آپ شورٹکٹ وے میں سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر پیج لیئوٹ ٹیپ پر اوریانٹیشن سب مینیو موجود ہے انڈسکیپ بٹن سیلیکٹڈ اس ٹائم یہ بٹن سیلیکٹ ہے جس بٹن پر انٹر کریں گے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اور اوریانٹیشن اپلائی ہو جائے گی تو اس کے ساتھ ہی یہ لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی مزید رہنمائی درکار ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں